ہم نے صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانا ہم نے صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانا ہم نے صحابہ کو قرآن و سنت سے پہچانا ہے جب قرآن و سنت نے صحابہ کی امانت پر ان کی صداقت پر ان کی صیرت کی پاکیزگی پر ان کے دلوں کی تحارت پر ان کے کردار کی بلندی پر مہر لگا دی ہے تو کیا اب اس کی گنجائش بچتی ہے کہ نہیں ہم قرآن و سنت پڑھنے کے بعد تاریخ پڑھیں گے جمل اور صفین کے واقعات پڑھیں گے صحابہ اکرام کی مشاجرات کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم کو صحابہ کے بارے میں کیا رائے رکھنی ہے جس کی گنجائی بچتی ہے جن کے بارے میں آسمان سے فیصلہ نازل ہو گیا ان کی صداقت اور امانت کی گواہی اللہ نے دے دی رسول اللہ نے دے دی اپنی رضا کی سند ان کو عطا فرما دی ان کے دلوں کی پاکیزگی کا بیان کر دیا فعلیما ما فی قلوبہم اللہ نے دیکھ لیا ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کا میار قرار دے دیا جن کے بارے میں آسمان سے فیصلہ نازل ہو گیا کیا زمین والوں کو اس کے بعد قرآن و سنت کے فیصلے کے خلاف کوئی رائے رکھنی کی گنجائیش بچتی ہے یہ ہمارے یہاں بڑی افسوس کی بات ہے نوجوان ایسے ابھی موچ صحیح سے نہیں آئی ہے چھوکڑی جن کو ہمارے یہاں کہا جاتے ہیں ممبئی میں موچ صحیح سے نہیں آئی دو صفحہ اردو کا صحیح سے پڑھ نہیں سکتے ایک صفحہ قرآن کا نہیں پڑھ سکتے آئیں گے بٹھیں گے بولیں گے یہ جمل میں یہ ہوا صفین میں یہ ہوا یہ امیر معاویہ نے کیا کیا یہ مغیرہ ابن شعبہ نے کیا کیا یہ تلہابی نوبید اللہ نے ایسا کیوں کیا زبیر ابن عوام نے یہ کیوں کر دیا ابھی جن کو پشاپ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا استنجا کرنے کے حکام نہیں پتا ہے ابھی ابھی ان کو بٹھاؤ بولو اللہ ما بائید بینیو بینہ خطایایا کا ترجمہ کرو نہیں آئے گا التحیاتو للہ والسلواتو کا ترجمہ کروالو نہیں آئے گا اسلام اور ایمان کے ارکان پوچھ لو تو کنفیوز ہو جائیں گے کی پانچے کی چھے ایسے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آ کر کے بیٹھیں گے جو وہاں کے بعد بولیں گے شک یہ جمل میں یہ ہوا صفین میں یہ ہوا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت امار کو قتل کرنے والا باغ ارے بھائی ابھی ایمان اور اسلام کے ارکان نہیں پتا ابھی نماز کے صحیح اقام نہیں پتا ابھی عقیدے کے بنیادے چیزیں نہیں پتا بات کس کی کریں گے صحابہ کے اختلاف کی جمل اور صفین کی امیر محاویہ پر کلام کریں گے ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی پڑوسی ہے امیر محاویہ غزی کے رہ سے کریں گے جیسے لگتا ہے کہ ان کے گلی کرنے والا کوئی آدمی ہے بھائی جن کا مرتبہ قرآن و سنت نے بلند کر دیا تاریخ ان کا مرتبہ گرا سکتی ہے جن کی صیرت اور کردار کو قرآن و سنت نے روشن کر دیا تاریخ اس کو تاریخی میں نہیں ڈال سکتی ہم صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانتے ہم صحابہ کو قرآن و سنت سے پہچانتے اور قرآن و سنت نے جن پر مہر لگا دی عدالت اور صداقت کی پھر ہمارے پاس رائے رکھنے کی گنجائشی نہیں بچی اس لئے ہم کیا کہتے ہیں صحابہ پر رائے نہیں ایمان ہم رائے نہیں رکھتے ہم کو گنجائشی نہیں بچی کہ ہم تاریخ پڑھ کے صحابہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں جن کو اللہ نے اپنی رضا کی سنت دے دی جن کی امانت داری کی گواہی اللہ نے آسمان سے نادل فرما دی ہمارے پاس یہ گنجائش ہی نہیں بچتی کہ ہم تاریخ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرن